بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آئی ایم ایف سے بڑی خوشحبری آگئی اچھا جی اب نیوز جو ہے نا وہ چلنی شروع ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے لیکن ابھی نہ تو کوئی سٹاف لیول کا معدہ ہوا ہے اور نہ ہی ابھی مطلب کہ یہ سمجھ لے کے ہمارے کون میں پیسے آ چکے ہیں لیکن اس کی جو حل چل ہے نا وہ ہونی شروع ہو چکی ہے تو اس کی وجہ سے کل ڈالر کے ریڈ میں بھی کمی آئی تھی لیکن وہ تو نیوز آئی تھی جو متحدہ عرب امرات کی اس کی وجہ سے آئی تھی لیکن یہ نیوز شام کی ہے اب اس کا کیا مارکٹ پہ امپیکٹ پڑتا ہے وہ آج پتا چلے گا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول مائدے پر جلد دستہت ہو جائیں گے آئی ایم ایف پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں اپنا مصبت کردار ادا کرے گا ڈائریکٹر آئی ایم ایف یہ شام کو نیوز آنی شروع ہو گی تھی یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کے لیے جائزہ مشن کے سربراہ جہاد آزاروی نے حکومتی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سٹاف صدا کا معایدہ جلد تیہ ہو جائے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی یہ معایدہ تیہ نہیں ہوا لیکن اس کے جو افیکٹ ہے وہ مارکٹ میں آنا شروع ہو چکے ہیں کل ریٹ گولڈ کا جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی کافی زیادہ اپ ڈاؤن ہوا ہے اور پاکستان میں تو اس وقت ہوئی رہا ہے سیچویشن کچھ اس طرح ہے کہ کل ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی تھی کل ڈالر کا ریٹ تھا 286.62 روپے کلوزنگ ہویا انٹر بینک کے اور اس سے پہلے 288.43 روپے تھا مطلب کہ ڈیڈ روپے دو روپے کے ترمیان جو ہے نا وہ کل کمی آئی ہے ڈالر کے ریٹ میں اور اس کی وجہ سے گولڈ کا جو ریٹ تھا وہ کل دو لاکھ انہی ہزار سے نیچے تقریبا تقریبا سمیلیا پندرہ سو دو ہزار پیار نیچے ہوا تھا لیکن شام کو جا کے پھر اوپر کی طرف چلا گیا یہ ریٹ تھا صبح دو لاکھ انہیس ہزار پٹھور کا دو لاکھ سولہ ہزار پانسو بائیس کارٹ دو لاکھ سات سو پچاس اور اکیس کارٹ ایک لاکھ اکانویں ہزار چھے سو پچیس انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرے تو اس وقت دو ہزار سترہ پیار انٹرنیشنل مارکٹ اور کل اس نے کافی اپ ڈاؤن کیا ہے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں دو لاکھ تیرہ ہزار پانسو سے دو لاکھ چھوڑا ہزار پیار ریٹ تھا کل گولڈ کا سرکودہ سٹی میں اور ریٹ دو لاکھ سترہ ہزار سات سو پیار پیس کا ہوا اور جو فائنل ریٹ آیا تھا وہ دو لاکھ سترہ ہزار پیار پیس کا ریٹ آیا تھا اور پھرہور کا دو لاکھ پندرہ ہزار پیار یہ شام کو تقریبا پانسو ریٹ داؤن ہو کے بند ہوا ہے مطلب کہ دو ہزار پی کی کل جو انا ریٹ میں کمی آئی ہے اب بات کرتے ہیں جی یہاں پہ کہ کیا ہو سکتا ہے ایک تو کل جو ڈیٹا تھا اس کی وجہ سے کافی انتظار تھی کہ یہ کیا کرتا ہے لیکن ڈیٹا تو بیٹ تھا اس کے باوجود ریٹ انٹرنیشنل مارکٹ کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے تو وہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اوپر جانا ہے کوئی نیچے جانا ہے تو پاکستان والوں کو کیا سمجھ آگی بارحل اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کی اپنی سچویشن ہے آپ کا اپنا جو مائنڈ کرتا ہے جو دل کرتا ہے اس پہ آپ چلے میں بھی رائے دیں گا ظاہر ہے آپ اور بھی دوستوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نیوز چینل پہ حاصل طور پہ نظر ہوتی ہے گولڈ والوں کی تو سارا نچوڑ نکال کے آپ اپنا فیصلہ کریں میرا جو آئیڈیا جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس جس بھائی کو جو جو پرافٹ ملتا ہے مثال کے طور پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے جس ریٹ پہ آپ کو مطلب میں ابگر مثال کے طور پہ آج ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے جو بھی سچویشن ہوتی ہے اگر کوئی پرافٹ ملتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا پرافٹ لے کے نکل جائے یہ ایک میری دور آئے ہے باقی جو لوگ گولڈ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس وہ ان کی مرضی ہے وہ بے شک رکھ لیں کیونکہ کچھ دوستوں کو عادت ہوتی ہے یا ان کا ایک مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گولڈ سیل کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس گولڈ ہی رکھے کیونکہ وہ بعد میں پھر یہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ریٹ کم ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم نے سیل کر دیا تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے میری سیجیشن یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آیا نہیں ہے اگر مثال کی طور پہ آج بہت زیادہ ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر انتظار کریں پھریز کریں نہ سیل کریں اور اگر ریٹ آج آپ ہوتا ہے تو پھر آپ سیل کی طرف جائیں یہ میرا مشروع ہے کہ نقصان میں سیل مت کریں کوئی بات نہیں آئی ایم ایف والے ابھی کوئی ہمیں پیسے انہوں نے دے دی دے نہیں دیے ابھی ٹائم لگے گا اس کو دینے میں تو تب تک تو پتہ نہیں کتنی بار اوپر اور کتنی بار نیچے ہونا لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو بچت آ رہی ہے تو وہ نکل کے ایک بار فائٹ پہ ہو جائے اور دوسری میں نے ویڈیو یہ میں مسلسل جب سے رمضان آئے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ریٹ جو ہے نا جب آخری ٹائم آئے گا نا رمضان کا آخری ہفتہ تو ریٹ میں کمی آئے گی اب یہ کمی جو ہے وہ تو سمجھے لے کہ اب آنی شروع ہو چکی ہے اب یہ کتنی آتی ہے وہ تو جب آئے ٹائم آئے گا پھر ہی پتہ چلے گا باقی ڈالر کے آج بڑی اہم بات ہے کہ آئے ڈالر کیا کرتا ہے ویسے تو ڈالر کو آج زیادہ ڈاؤن ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر زیادہ ڈالر ہو گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا پھر خاص سے نکل جائے گا ریٹ بھی ایک بار تو کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ جس کی امیدیں ہم نے لگا بیٹھے تھے کہ انٹرنیشنل مارکٹ اوپر جائے گی تو ریٹ تھوڑا سا بڑ جائے گا تو وہ تو معاملہ اس وقت مزید کل پہ چلا گیا کل کیونکہ کلوزنگ ہونی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہاں پہ جا کے ہوتی ہے اگر اوپر چلی گی تو ریٹ تھوڑا سنبل جائے گا اگر نیچے آگئی تو پھر ریٹ اور زیادہ وہ ڈاؤن کی طرف ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پاس پیسے رکھنا چاہتے ہیں اور جن کو بچت آ رہی ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ایک بار نکل جائیں باقی جو نہیں نکلنا چاہتے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی سوچ ہے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ